اب یہ پودے ہیں زافران کے بارے میں یہ دیکھیں آپ اس کا یہ پودہ ہے یہاں میں نے ایک جو ہے بڑے سے جاہر میں جو ہے وہ تین پودے لگا دیئے تھے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی شاخیں دیکھ سکتے ہیں یہ پیاس کی طرح کا ہوتا ہے آپ ایک جو کنال میں وہ بیس ہزار پودے لگا سکتے ہیں تو ایک کنال میں آپ دو ہزار دو ہزار پودے لگا سکتے ہیں آسانی سے اور اسے اعلیٰ کوالٹی کا زافران حاصل کر سکتے ہیں میں پہلے بھی بتا چکا ہوں جو میری اور کشمیر ہے یہ زافران کی پیداوار کے لیے بہتی بہترین ہے کیونکہ میری بھی ایک ٹائم پہ کشمیر کا حصہ تھا تو دنیا میں بہترین قسم کا زافران جو ہمارے کشمیر کا ہے اور اس کے پھولوں کو بھی استعمال کیا جاتا ہے جیسی میڈیسن میں بھی استعمال کیا جاتا ہے اور یہ مسالوں کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے آپ کو بتا ہے اور یہ اس کے گوڑی کی جاتی ہے کچھ عرصے کے بعد انشاءاللہ تھوڑے عرصے کے بعد آپ دیکھیں گے کہ یہ زافران اصل ہوگا میں نے کافی ساتھ جار آگے لے آئے یہ بھی شو کریں یہ دیکھیں اسی کے ساتھ جارج کے اندر بھی لگایا اور کیاریوں کے اندر بھی میں نے لگایا ہے یہ ماشاءاللہ تناور درخت ہے بہترین قسم کے جزاکاللہ کچھ میں نے جو ہے وہ کیاریوں میں لگائیں آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی میں نے گوڑی بھی کی ہے اور تقریباً ایک عفتے کے بعد آپ گوڑی کریں زافران کو زیادہ پانی کی ضرورت نہیں ہوتی اور یہ تقریباً ہر قسم کی مٹی جو یہ قبول کر لیتا ہے اور موسم کی جو گرمی اور سردی کی برداشت کرنے کی بھی صلاحیت ہوتی ہے البتہ اس میں آپ کے خیار رکھا جائے جو آپ کی گرم علاقوں میں زافران ہے اس کی بیج علاق والے ہوتے ہیں اور جو سرد علاقوں میں قسم ہوتی ہے وہ علاق ہوتی ہے یہ دیکھیں یہ کافی قسم میں آئیں یہ ایک جو ہے وہ پوک لگائی جاتی ہے ایک بیج لگا جاتا ہے اس سے آپ تھوم کی طرح کا یہ پورا بٹھا آسل کرتے ہیں اور اس کو آپ پھر مزید ڈیوائیڈ کر کے آپ اگلے سال لگا سکتے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ تناور درختیں تناور جو ہے وہ قدر ہے اس کو ساتھ ساتھ پانی کی ضرورتی زیادہ requirement تو نہیں ہوتی لیکن آپ ہفتے میں ایک بار پانی اس کو دے دیں جزاکاللہ خواجت نواز فرام سیر بگلا میری